بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا عَنُكُمُ رِجِصَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْهِيرًا حضرت اگرامی سادات امومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد بینہ چیز نے اس ویلے جنات دی خدمت بیج بانیا پارا سورہ احضاب دی آیت نمبر تی تی مشہور آیت آیت تطہیر دی تلاودہ شرفہ سرکی تی چالی چاکا لیو میں دسنے آیت تطہیر کنہ واسطے ناظر ہوئی عیدہ ترجمہ ماں سوا اس کے کہ نہیں صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہلِ بیتِ رسول اللہ ہر قسم کے رجز کو ہر قسم کے گناہ کو پلیٹی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق پلیٹی یا پلیٹی توڑے نزدیک نہیں ہاسا گئے تو اسی مومن پریشان نہ آیا کروکے ایسی ماتم کرنے ہاں زنجیر سے نہیں کرنے ہاں سی علی ان ولی اللہ پڑھنے ہاں سی پانچ دن پاک دا ذکر کرنے ہاں فلانہ نہیں کردہ فلانہ نہیں کردہ جی تو قرآن پہ چلا دا وعد ہے پلیٹنے رہنہ ہی دور ہے جی بسم اللہ رانہ تعالی وسائن دا مالک اتمام قبول کرے میرا توڑا ایتھے ہونا قبول ہو گئے تفسیر ابن جریر جلد نمبر دی بھائی صفحہ پانچ ابھی صحید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی پاک دی خدمت چاہے یا رسول اللہ دس ہو انما یرید اللہ آیت تطیر کی نا دی شان بچ ناظر ہوئی تجیہ زنی بھائی و پاک مصطفیٰ فرمایا نازلت حاضل آیتو فی خم ستیں حضور فرمایا ایت تطیر نازل ہوئی ہم پانچ کے حق میں فیہ و فی علیم و فاطمہ تا والا حسن والا حسین حضور فرمایا ایت تطیر میری شانچ نازل ہوئی میرے ویر علی دی میرے پتر حسن میرے پتر حسین دی میری بیٹی ظاہرہ دی خم ست انہر بچ کہیں دینے پانچ نو ویو تہرہ کن تطہیرہ دا مطلب پاک دونہ لفظانو جوڑیا جائے باندہ پانچ تان پاک حضور فرمایا ایت پنجہ دی شانچ نازل ہوئی تے رسول زیادہ دین نو سمجھ دیا کہ غلام رسول زیادہ سمجھ دیا رسول سمجھ دیا تے جی تو رسول نے آیا کیا پنجہ دی شانچ نازل ہوئی اسی پانچ تو چار نہیں کر سکتے پانچ تو شے نہیں کر سکتے چلو میں کار دی گوائی پیش کار دینا مشکات شریف صفحہ پانچ تو اٹھاٹ انا اشیاطہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کھارا جنبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے داتن ملے کمرتن مراکتن منشارن از ودا فجاہ حضن بن علی نے فتخلا اسمہ جال حسین فتخلا معاو سمہ جات فاتحبت فتخلا اسمہ جالین فتخلا اسمہ کالا اینہ ما یرید اللہ عنہ کے ذہبان کمرے ساہل ربایت ویتہرکم تطہیرہ شیعہ سنی پائی امال ممنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرما دیا نبی پاک ایک دن سویرے سویرے میرے گھروں نکلے سانجرے سانجرے والے ہیں میرے تنمرال میں نشارن اس ودا انہاں تے کالی چادر سی مولا علیہ انہاں چادر چلے لیا امام حسن آئے انہاں چادر چلے لیا امام حسین انہاں چادر جناب سجدہ تیبہ تیرہ تیریب لیا انہاں چادر کھلا سایے ویشیو سنیو جدو پانچ چادر تطہیر دے تھلے پورے ہو گئے آئیت تطہیر تواف کر دی ہوئی پنجہ دے حق ویچے نازل ہو گئی ہے اس روایت ویچے دو خاص گلہ نے جنیتوانو سنانیاں نے ہم لوگوں نے نظرت ہے جہاں کہیں دی آنے نبی پاک میرے کرون نکلے میں کہا امی جان دس ہن لگیاں آئیتے تطہیر کی نا دی شان چنازل ہو گئی پہلے نبی نو کرون کا ڈلے آجے امی جان بھرمان لگیاں جے ماں نے پتران دے مسئلہ حل نہیں کرنے تے کائیں کرنے میں دس نہ چانی آئیتے تطہیر کی نا دی شان ویچے نازل ہو گئی میں کہا نبی پاک میرے کرون نکل گئے تاکہ آنالا جاہل منو آئیتے تطہیر بیچے کھچن دی کوشش نہ کرے دوسری کا لمحی جان فرمایا نبی پاک تیک کالی چادر سی کیڑی چادر کالی چادر کسے راویہ راویہ نے چادر دا رنگ نہیں دسیا چادر تطہیر دا ماں اور آکھے ہیں چادر تطہیر دا رنگ کالا نبی دی کملی ایک دوز منو کہن دا کالے کپڑے نہ پائیں میں کیا کیا ہوں کہن دا لباس جہنمیاں دا میں کیا آکھیا کین نے کہن دا کالی کملی والے نے نبی دی کملی کالی چادر تطہیر کالی مشکا شریف صبح تین سو ٹھتی چلکے نبی دا علم سی او دا رنگ بھی کالا کانت رایا تو نبی اللہ ہے سودا تین مدی شریف صبح دوزو چار دکھر در مکہ تبالا اماماتو سودا نبی پاک نے ساتھ تیڑی پگڑی بنی او دا رنگ نبی دی کملی چادر تطہیر نبی دا علم نبی دی پگڑی پہ ناتا پہ پڑھنے آق کبھی آؤ گریبوں کے محلے یارزول اللہ میں کہنے یارزول اللہ ضرور آؤ چاڑی چاکتے چکر ضرور لاؤ اس حال وے چاہو توڑے اتے کالی چادر ہوئے ساڑتے کالی پگڑی ہوئے ہاتھ وے چکانہ آلم ہوئے میں کوئی میں کوئی توانوں ساتھا ٹھر ویتاں زنانیاں تاکہ آیت تطہیر دا نفس مضمون توڑی پاکیزہ ذہن دی نظر ہو جائے حضرت اعجہ رضی اللہ تعالیٰ نحضہ دیتا آئیت تطہیر پنجان دی شان بے چاہیے تفسیر ابن کسیر جزد نمبر دی تین صفحہ نمبر دی چار سو پچاسی عمر ممنین حضرت امی صلی اللہ سلام علیہ فرما دیا جا علیہ ستن اللہ بابر بیعت میں دروازے تے بیٹھی سا نبی پاک تشریف لیا نہ فرمایا گھر آئے آنے نہ پائے اپنا آئے روکنا نہیں امی صلی اللہ فرما فرمانی ہے تھوڑی دیر تو بعد مولا علیہ پھر جناب سجدہ تشریف لیا یا پھر حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین پنج ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تے نبی پاک نے چادر اتیوڑ کے فرمایا اللہ ہمہا اولائیہ حلو بیعتی و حماتی یا اللہ یہی ہے میرے اہر بیعت عمر ممنین حضرت امی صلی اللہ فرما دیا جی تو پنج ایک جگہ اکٹھے ہو گئے معصمان دی طرف ڈٹھا ایک بارش اینا پنجا ہستی ہیں تے پی اندھی یہ میں زجے کھا بیٹے آنمارے کوئی کڑا ایدھر بھی ڈگے پر کوئی نہ ہو گئے میں گے بڑھ کے آکے یا رسول اللہ کا دی بارش فرمایا بدلا دی بارش نہیں خدا تے نور تے فیضان دی بارش عمر ممنین حضرت امی صلی اللہ علیہ آنے چادر دا کونہ پکڑ کیا کیا تازا نو لی یا رسول اللہ کیا میں نو اجازت امی صلی اللہ علیہ آنے چادر دا کونہ میرے ہتوں چھکیا فرمایا امتے منہ ازواج نبی وہاں اولائے اہلو بیٹی فرمایا میری بیویاں چو چنگی بیوی ضرور ہیں اہل بیتے انہیں جڑے ایک جگہی کٹھے ہو گئے تیاتے تثیر و نبا سے ناظر ہو گئے ایرانہ ظاہر تفسیر ابن کثیر دی کتاب نے عمر بمن حضرت عمر سلمہ دے سوال نے مصطفیٰ دی جواب نے قیامت تک مسئلہ رڑے چار دی تا حال کر دی چوتھی روایت زنان لگا تفسیر دوڑے مرسور جلد نمبر وہ دی پانچ سوا ایک سو نڑے نوے عبداللہ ابن باز رضی اللہ تعالی نے کہیں دنے رابطو بلبتی نتے تیس ست آشر ہیں کہیں دن میں نو مہینے دیندہ رہا ازا تالہ لفدر جدو صبح تلو ہندی جا رسول اللہ اللہ باب فاطمہ نبی پاک ظاہرہ دے دروازے تیون دے وَيَقُولِ النَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ شیو زنیوں نو مہینے پاک رسول نے اپنی بیٹی زہرہ دے دروازے تی تیت تطیر پڑھ کے دسیاں دروازہ آئتاں پڑھن واسطے وے اگر لکڑیاں دیون واسطے نائی یہ کوئی ہوروی نبی دیا اہل بیت اندے منکی سے پھٹی پرانے کتاب اچھ نہیں مل دا کہ پاک رسول نے نو مہینہ چوکی سے ہور دے بوئے تے جا کے بھی آئیت تطیر دی تلاوت فرمائی اے جڑے کہیں دنے نبی دیاں بیویاں اہل بیت اندے منکی سے پھٹی زہرہ دے زینہ دی نظر کرنے گا شیعہ زنی فائیو دیلہ زاری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد ہے جڑے کہیں دنے آئیت تطیرینہ ماجرود اللہ نبی دی بیویاں دی شان ویچ ناظر ہوئے نبی دیاں تیرہ بیویاں ساں پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربی ویچے جتے مرد چوکے ہون عورتہ کاتو ہون زمیری استعمال ہون دی کم مرد چوکے ہون دی کم تے جے مرد کاتو ہون دی عورتہ چوکیاں ہون تے عربی ویچے زمیری استعمال ہون دی کن مرد ہون زیادہ تے کم عورتہ ہون چوکیاں تے کن مزلمانہ نبی دیاں تیرہ بیویاں ساں اگر آئیت تطیرینہ نبی دی بیویاں دی شان واس تے ناظر ہون دی تے آیت ان جو نہیں چاہی دی سی جبکہ آئیت ان جو نہیں کیونکہ اہل بیت پانچ تن پاک مرد زیادہ نے نبی پاک مولا علی امام حسن امام حسین ایک مہند چونکہ مرد زیادہ نے عدہ نے کم دی زمیری استعمال کی تھی ویو تہرہ کم تطہیرہ اہت تطہیر بول بول کے داست دی یہ میں پاکاں دی شان دی سنوات بڑے باوادہ بنا درد کرا سنوات بڑے بنا درد کرا لوگیہ پڑوان لڑائی کاردن تیان دن میں بغدر سٹن لگا جنہیں چوکڑیاں جت گیا تو جو ہے نا درے رسول اور بھطور تو لے کے فیصل آباد تک فیصل آباد تو لے کے پینسر موٹر میں تو لے کے چاری چاک تک چاڑا سا ساڑ گزر گئے نبی دیاں بیویاں جو کسے بیوی دعوی نہیں کیتا کہ آیت تطہیر ساڑی شان وے چناظر ہوئی ہے جو کسے پھٹی پرانی کتاب نبی دی کسے بیوی دعوی دعویٰ ثابت کاردن کہ انہوں نے آیت تطہیر ساڑی شان وے چاہیے میں مذہبہ شیعہ چھاڑ دیں اوہ نا پل ایمان صاحب بیویاں دعوی کوئی نہیں کیتا آئیت تطہیر ساڑے باستی آئیے چور نالو پانڈ کالی آنڈی نالو چمچا تتا مدعی سنت گوا چون بیویاں دعوی کوئی نہیں کیتا اے زیبار خلاف تفسیر ابن کسیرے جلد نبر دی تینے سوا چار سو چھے آسی شہزادہ امنہ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام حسن پاک رشاد فرمایا نا نوزیفان کم و عمراء کم و نا حنوہ حل البیت اللہ دکال اللہ انما یرید اللہ امام حسن مجتبہ فرمایا کوفے آلے و عزید وڑے مہمانہ پر توڑے تحاک امان اور ہم ہی وہ اہل بیت ہے جن کے بارے اللہ فرمایا انما یرید اللہ اور اسے تفسیر ابن کسیر دے جلد تینے سوا چار سو چھے آسی ویچے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے چوتھے لالولاد رشاد فرمایا کیا بندیا توں آیت تتیر پڑی یا کہنے لگا پڑی یہ غلان تو مہم کالا نام چوتھے امام نے پوچھ دیا آیت تردید و آڑے واسے فرمایا وہ سی اہل بیت ہے جنہ واسے آیت تتیر نازل ہوئی نبیدیاں بیویاں چونکہ اسے دعویٰ نہیں کیتا کہ آیت تتیر ساڑے واسے آئیے تے اہل بیت ہے چونکہ دعویٰ کرن تو پچھے ریا نہیں چھے روایتہ سنائے ہیں ستمی سنو ایٹم رہت و کتاب صحیح مسلم صحیح مسلم غلط مسلم دی مکدی روایت نہیں پڑی صحیح سعودہ منال نقدر اکھنا اداری گال کرن دادی نہیں بید لی لے دمہ پتر ہی نہیں صحیح مسلم ہے جلد نمبر دی ساتھ تیزہ و نمبر دی ایک سو ترہی ہے برکے دا کھبا پاس آئے چاند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنو مجمعین برڑے صحابی کلائے برڑے صحابی دانائے زید من ارکام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید من ارکام دی خدمت چاہے توجہ برڑا صحابی پاک رسول دی کوئی حدیثی چاہ سنا حضرت زید من ارکام رضی اللہ تعالیٰ کہیں دن میدان ارفات قلق مہرز میدان ارفات وچے رسول پاک رسول سنیا حضور فرمایا انی تارکن فیکم سکلائن کتاب اللہ گی ویترتی میں تتوانو قرآن و حدیثی سنانا ہے زید من ارکام کہیں دن میدان ارفات وچے میں حضور قلق سنیا حضور فرمایا تو آڑیت جو تیزہ چھڑ کے جا رہے ہیں دو چیزہ قرآن تے اہل بیت اگر تسی قرآن تے اہل بیت پیروکار روگے ہرگز ہرگز تم گھنگا نہیں ہوگی قرآن تے اہل بیت قرآن کینو کہیں دن ملالی کاری برادران علیہ السلام دے دسویں صدی دے عالم مرکات شرامشکات شریف جلد نمبر گیارہ سوہ تین سو چھے سی چھے لے گھدنے ان القرآن ہوگا اس وقل لیترات قرآن نائے اہل بیتی سیرت دا مزلمان اگر اہل بیت لفظہ دی صورت جب اکھنا ہوئے قرآن تیتنابت کار جاگر قرآن جسمانی صورت جب اکھنا ہوئے وہ چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن تیت اہل بیت تیسے آبا اکرام نے زیاد بن نرکم بھٹڑے سیابی کوئل پوچھیا قرآن داتے سانو پتا ہے من اہلو بیتی نبی دی اہل بیت کونن انساؤہ انساؤہ کیا نبی دی یا بیوی یا اہل بیت زیاد بن نرکم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے فرمادنے لا و قائم اللہ نہیں اللہ دی قسم میں نہیں نبی دی یا بیوی اہل بیت نہیں اللہ دی قسم چاہدہ سو ساڑ پہلے زیاد بن نرکم نے قسم ٹکی خزار صحیح ٹھے نبی دی یا بیوی یا اہل بیت نہیں حضر آیدری ہون سرکر راکے کہند ہے نبی دی یا بیوی یا اہل بیت نہیں سیابا تی گال بھی اسی منیت مُنکر بھی اسی اسیں دنزہاتر بائطہ پڑیا نے اٹھ مئیں زون لائے سنن نسائی سیاستہ دی کتاب سنن نسائی زونی پاہی ہو چھ مجود ہ نبی پاک صاحب العلاق انہیں سورہ تعباتی ہیں چاند آیتان دیتیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے میرے ابا جی دے پرانے پیرو مرشو حضرت ابو بکر سورہ توبہ دیایتاں دیتیاں کافران دے سیرانتے جا کے پاڑ ننگیا تو آپ نہ کرو تاڑیاں نہ مارو چٹکیاں نہ بجاؤ دے زیاد بن نرکم رضی اللہ تعالیٰ نے دروائے سنا دیتی ہے حضرت ابو بکر طورے مکیہ لے پاس یاد دے چپڑے سن فاعت باہو بے علی نبی پاک نے پیچھے مولانی نو پیج دیتا ابو بکر کو ایتاں لیا تے آپ جا کے کافران دے سیرانتے ایتاں پاڑکتے تبریق آبریق تے یہ سنی پای جی دوں حضرت علی علیہ الصلاة والسلام نے ابو بکر کو سورہ توبہ دیاں ایتاں لیاں تے فان صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے گا مزدہ تے روندے ہوئے یا رضی اللہ پہلے منو ایتاں دیتی ہیں تے پھر میرے کوئی واپس لیاں یا رضی اللہ کیا میرے بارے کوئی حکم خدا ناظر ہوئے ہیں سنن سائی سیاستہ دی کتاب صفحہ بی سیاستہ دی کتب چیز حفہ نمبر بی طبعہ میں سرچ لکھے ہیں نبی پاک فرمایا لا ایلہ انی عمرتو ان ابلگو انا اورا جلوم من اہل بیت شیو سنیوں تیرے میرے پاک نبی رشاد فرمایا اے ابو بکر ابو بکر تیرے بعد جبریل میرے تے ناظر ہوئے جبریل نے آکھا اللہ تفاہ دیں دی درود سلام داتے اللہ حکم کر دیا سنیا محبوبہ کابرہ دے سیرات جا کے اب جا کے سورہ توبہ دیا ایتان یہ تلاوت کر یا او مرد پہ جڑا تیری اہل بہت بھی چوئے اب جا کے تلاوت کر جنہ پہ جڑا تیرے اب جا کے سورہ توبہ دیا اور کابرہ کے نورے ہری نیو علی حق 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 توجہ ہے ایک ہر ایک ہر خود سوال کا کا اور کچھا اب نکال لگا ایک ہر خود سوال کا آپ جا جنہ پہجڑا تیری خود توجہ ہے توجہ ہے ان شیاء بیٹھائے لگے سننو براہ بیٹھائے میرا مقصد نہیں کیسے دیلہ زاری کرنا مالک پاکستان دی آرمین دن دھگری راہ چوری ترکی دوے اے جیو زنیوں حضرت کوڑا آئیتا واپس لے لی ہیں جیڑا بندہ سورہ توبہ دی ہیں چند آئیتا کافران دے سیناتے نہیں پڑھ ساگتا پورے قرآن دا مبلے کی میں ہو ساگتا امت دا امام کی میں ہو ساگتا ایک گال دوسری گال مولا علی دی ڈیوٹی لگی کافران دے سیناتے جا کے زورہ توبہ دی آئیتاں پڑھ کیوں ڈیوٹی لگی کہ اے اہلِ بیعت وچے شامل زن بابی اور انکل آئیتاں واپس کیوں لئی ہیں کیوں کہ اے اہلِ بیعت وچے شامل نہیں زنمان علوہ جلی پاپے کنٹرن جی دو پیو اہلِ بیعت رہی تھی ہی کی تو ماتھر بیعتاں سنائیاں نے تاکہ تو انپتہ چلے آئیتے تطہیر کسی آرے گی آرے دے بارے نہیں کہ نہ ہستیاں دے بارے نازل ہوئے پاک رسول فرمایے اہتے تطیر پنجہ دے بارے آئی حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰкими ہم فرمایے ہم فرمایے آئتے تطیر پنجہ دے بارے آئی اب ви عضی حضوری رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کی تی يا اہتے تطیر دے صرف اپنی بیٹھی ظاہرہ دے دروازے تے جو ہوروی حقیقی اہلِ بیعت اونے ہونا ڈے بھی بھوئیتے جا کے حضور رہے تھے تتیر دی تلافت فروا ازائید من ارکام اللہ دی کہا ہم چوکیا کہ نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں نبی دیاں بیویاں چونکہ اسے دعوی نہیں کیتا تھے اہل بیت دعوی کرم تو پیچھے رہی نہیں کیا تھے تتیر زادہ واسطے نازل ہو جتے سورہ توبہ دیاں آتاں دی تبلیغ نے واضح کر دیتا اس لئے اہل بیت رسول کاؤں ایک بندہ کہیں دیدری صاحب تُس ہی کی اہل بیت اہل بیت کر دیو میں بھی اہل بیت تو بھی اہل بیت میں بھی اہل بیت میں کہا مولی صاحب حافظ صاحب کاری صاحب مفتی صاحب زاری دنیا اہل بیت بان جے تُس ہی اہل بیت نہ بڑھیں کیوں میں کیا اہل بیت اون جنت صدقہ زکادہ گھر نہ حرام ہے جے تُس ہی اہل بیت بان گے ان جی پکھے مار جاؤ گے ان جی آز ہونی پائیو میں تو آڈی توجہ آیت تتیر دے پہلے لفظی طرف دلانا چاہنا اللہ نے سایتنو شروع کیتا لفظ انما نا انما جے سایت شروع چاہ جائے دس دہ جڑی شاہ آیت وچے غیران نہیں رال دی اپنڈالے شیو سنیو جے انما کسی ایسی آیت شروع چاہ جائے جی دے کسی بھیڑی شاہ دہ ذکر رہتے لفظ انما دہ سے کہا ہے ہو جی بھیڑی شاہ کوئی جی کسی چنگی شاہ بات سے لفظ انما آجائے تے بندہ سے کہا ہے لفظ انما آئے ہو جی چنگی شاہ جی میں میرے خالق فرمایا بسم اللہ اگر و احمان ارواحیم انما لکھامر والمائسر والانساب 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 رسم نبلی شیطان اللہ فرمایا شیطانی بھیل دنیا تے اور بڑے نے لیکن جیس طرح دا جوا شراب شیطانی بھیل ایسا کوئی اور میں انما المشرکونہ ناجاسو نجازتا پلیتیاں دنیا تے بڑیاں لیکن جیس طرح دا مشرک پلیتے پلیتان دا پلیت ایسا جاگتے کوئی نہیں انما حرام علیکم المیتت بدما بلاحمل خلزی حرام چیزہ دنیا تے بڑیاں لیکن جیس طرح دا مردار سور بغیرہ حرام حجیش ہے حرام کوئی نہیں اے لفظ انما پیاداستا انما یکش اللہ من عباد کے للماء خوف خدا لوگ دنیا تے رکھ دے حسن لیکن جیس طرح آلے محمد خوف خدا راکھ دے نے کوئی غور میں انما نطعیم قبل باجی اللہ غلاء نورید من کم جزان والا شکورہ داپتان دنیا تے بڑیاں ہیاں لیکن جیس طرح حسنین پاگ دیمان ظاہرہ دی دعوت جاگتے ہیں زیدہ بد کوئی انما آنا باشر مزرکون بشر دنیا تے لکھا گزر نیاندہ بھی ہون لیکن جیس طرح دا حسنین دا نانا بشر دنیا تے لکھا گزر نیاندہ بھی ہون دے لکھا گزر نیاندہ بھی ہون لیکن جیس طرح دا حسنین دا بابا علی ولی حضرت مردہ داتا علی ولی جاگتے ہیں زیادہ دی کوئی پینڈالے سایت تتیر نمی خالق ایک برمی لفظ انما آنا شروع کیتا ہے انما یرید اللہ حریز زہبان کبر ساہل الربایت ویتاہرک انتتیرہ اللہ فرمایا پاک تے آدم لیکن جیس طرح چادر تطہیر دے تھلے اونو والے پانج پاک کائنات بیچے نہ دے جوڑ دا پاک مزلمان ایدی تفصیلے وے آدم پاک نو پاک حضرت ابراہیم پاک موسیٰ پاک عیسیٰ پاک یحیٰ پاک حضر زکریہ سالش وے بلی سلام پاک لیکن قرآن میرے دعا ہتھا تے اے چوٹھا بندہ آفٹے نال اٹھے توجہ ہے میں قرآن سامنے راکے غازی دے علماء دے دروائن کہنا نبیان پاک کان دی لسٹ وے چھو پنجا جا پاک ہوئی ہیں اے ساڑے پانچ دن پاک جڑے نبیان دی لسٹ چھنا جا پاک ہوئی نہیں تے نا پنجا نو مسلم شیخان لیکن میرے لائی بھرنا ہے موسلمان اللہ نے آئیت تطہیر نازل کر کے دسے اہل بیعت محمد اور نہیں تے اصحاب محمد اسی کوئی شیعہ سحابت منکر نہیں جڑے نبید پاپہ دار سحابہ نے ساڑے سیر دیتا ہے اسی سحابہ نوہ میں ماننے جو اللہ دا پاک قرآن منوائے اوہ میں نہیں ماندے جو مولبی فضل الرحمن فرمائے قرآن کی سنوالا کے علا مانیا قرآن کی سنو ادنا کے ادنا مانیا قرآن کی سنو جھکا کے جھکا مانیا قرآن کی سنو اچا کے اچا مانیا قرآن کی سنو مغلط کے مغلط مانیا قرآن کی صرف مجرد کے مجرد ماننے قرآن کی صرف قرار کے قرار ماننے قرآن کی صرف فرار فرار ماننے یہ آباد منقر نہیں لیکن یاد رکھیں اہلِ بیتِ محمد یا صحابِ محمد اس بڑا فرق تو آپ پڑھ دیا کہیں وَاَلَا آلِكَ وَاَصَحَابِكَ وَاَلَا آلِكَ وَاَصَحَابِكَ وَاَلَا آلِكَ وَاَصَحَابِكَ یہ آلتِ صحابی کوئی نہیں تو تو اللہ کے لئے کے ذکر کیوں کرنا ہے مسلمانہ تیرا آلہ اصحاب دا اللہ کے لئے جمعہ دے خطبیاں کے ذکر کرنا ہے اس بات دلے بیچوں تمہیں مانے گیا ہے اہل پیان تو اور نہیں اصحاب یاد رکھی جمیں کتاباں میں قرآن میں صحاباں میں چہل بیت جمیں کائنا دی کوئی کتاب قرآن دا مقابلہ نہیں کر دی کائنا دا کوئی رضی اللہ رحمت اللہ میرے مرشد علی دا مقابلہ نہیں کر دا کی فرقے نہ کتاباں میں چھے قرآن میں چھے فرقے وے قرآن ارشو آیا کتاباں اے تھئی بڑیاں جویں قرآن ارشو آیا کتاباں اے تھئی بڑیاں سترانور مصطفیٰ دے جو دی حسیت نال مولا علی ارشو آئے باقی بندے چکاں چھویں فرد تڑ کے بڑے بڑا ہے نارو حاضری کی فرقے نہ کتاباں میں چھے قرآن وے چھے قرآن دے بارے بادے قدرتان دیا بسم اللہ گروہ احمن الرحیم علی اللہ مزال کر کتاباں اللہ بھر بایا قرآن اللہ دیو کتاباں جدے چھاکاں دا نہیں قرآن وے چھاکاں دا نہیں دوجہاں کتاباں بچو جاندہ نہیں میرے مولا علی چھاکاں دا نہیں یا رے گارے بچو جاندہ نہیں دا سے بارہ میں تو صرف پڑھاں دا دا سے بارہ میں دا سے بارہ میں یا رسول اللہ یا رہی نارو حاضری نارو حاضری نارو حاضری نارو حاضری اے علی انوالی اللہ دا سارے رال کے جواب دیا کرو کیوں علی انوالی اللہ دا ذکر سن کے کہیاں دا مو اینجو جاندہ ہے جو میں جنانی روز کے پہ کے ناس گئی ہے نارو حاضری اب جو ہے جو میں کتاباں میں قرآن میں صحاباں میں چاہل بیت میں تھے ہر سالوں کوئی جنہ دا بوا بند کر نہیں ہوں دا مکہ انہاں صحابہ جڑے وفادار صحابہ نے جنت وجہ جاندے پانچ تن پاک لے کے جاندے صحابہ کا برد عذاب تو بچاندے پانچ تن پاک کبرد عذاب تو بچاندے صحابہ کو سر پیندے پانچ تن پاک کو سر میرا عشیہ سنی بھائی ایک صحابی جنت جا سکدے لیکن سیدہ شباب اہل جنہ نہیں کلا سکدہ ایک صحابی کو سر پی سکدے پر ساکیہ کو سر ایک صحابی قبرد عذاب تو بچ سکدے کسنو بچا ایک صحابی دین قبول کر کے دیندار بن سکدے لیکن کل دین ایک صحابی ایمان قبول کر کے ایماندار بن سکدے لیکن کل ایمان ایک صحابی عبادت کر کے عابد بن سکدے لیکن زین العابدین ایک صحابی سیدہ کر کے سیدہ بن سکدے لیکن سید ساجدین ایک صحابی علم لیک بڑے شوق نرکی لے خیبر ایک پاسے جا سکدے اور کسی جگہ لوگ کے خلیفہ بان سکتا مگر سوالہ خدمت میں کسی نبی آدھے نبی کلوے نہیں کلوا سکتا اللہم امان کنتو مولا ہو فہداری اور مولا حیدر 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 جی جی ایک صحابی کارب ہے کہ قرآن پر سکتا پر نوکے نیزہ تے قرآن اللہم صلی اللہی علیہ وبرکت theat کوئی فصل ہمچ چاہیی وگا اللہ حصاب محمد ہو رہا ہے اہلی بیات محمد کچھ بندیاں کہا حیدری صاحب تسی جو مرضی کرو ساڑھے واستے ساری برابر یہ برابری دکھا لو سمجھ آئیجی کسی مجل حسن محمدہ جو آئی ہے دور پاس میں کھوتی ماں کہا دو ٹکے دو کھوتی ہیں منہوں بندہ کہندہ حیدری صاحب تُسی مجھے ساں پڑھو ساڑھے بعد تو یہ ساری برابر وہ تھے میں نے سمجھا ہی برابر کیلئے کھانے کی تھا ہونے گا لئے گرمی سردی برابر نہیں دن رات برابر نہیں سورچان برابر نہیں میزبان مہمان برابر نہیں ابو سفیان بران برابر نہیں تیزرا پارا پہلی آیت میرے خالی دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم تِل کا رسول فضل ناباز کبنا باز اللہ فرمایا سارے نبی برابر نہیں تِل کا رسول فضل ناباز ہمانا باز جنہ سجنا سارے نبی برابر نہیں نبی دے گوڑمڑ بینک نالے سارے برابر کیمیں ہوگا ہے فضائل الصحابہ کتاب فضائل الصحابہ شیعہ زنی بھائیو ایک مرتبہ خلیفہ دون دے پتر میں برتے کھڑے ہوئے سے آبادی شان پڑھنا شروع کر دی تھی مجمع چیک مولا علی دے چامن والا بھی بیٹھا سی ہونے آگیا اے مردے آپ اترا جدو دا بے برتے کھڑھو تا ہے آبادی شان پڑھی ہونا علی دانا تیری زبانتے نہیں چاڑتا خلیفہ دون دے پتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگیا اس کا میرا موضو میرا ٹاپک صحابہ دی شان بیان کرنا جڑ جڑ صحابی ہے زن مونہ دی شان پڑھ جڑی علی کوئی صحابی ہے قائمدار کی بنا حلال بیت لائیو کاسو بہم علیہ حلال بیت مجمع شامل میں صحابہ دی نالو دا کیا اس کی میں کروں قائمدار علی امار رسول اللہ فیدر چاہتے ہی بندہ خدا دیا صحابہ دی لسٹ میں چلی نوکی تھے پیالا پڑھنا جتے مصطفیٰ ہوتے جانے مصطفیٰ علی گیران علی عرشی دوجہ فرشی علی نوری دوجہ خاکی علی درود و سلام دے ایسے واسطے تب ایک تفسیر کبیر ویچی ماں فقر دی راضی برادرانے سلام دے چھٹی سدی دے محدث مفسر مورکہ یہ گانا نہیں ماں فقر دی راضی بڑے راضی ہو کے لفظ لیگن او کہندہ نے ناہر بیتی ہییو صحابہ نافقہ ہم ساتھ یا شیعہ ہر بندہ اہل بیت نہیں اہل بیتوں نے جنہاں ویچے رسول آ لیا پانچ سفتہ پائیں جانے مصطفیٰ آ لیا فیسلام اہل بیتوں نے جمی نبی تے سلام انہاں تے سلام نماز ہے کہ انہاں سلام علیکہ ایوالنبی ورحمت اللہ برکاتہ اہل بیتے کی میں سلامت رہیے پارے سورہ آسفادی آیت نبر ایک سو تری اب آدے قدرت انہی سلام انہاں علی یاسی شیعہ سنی بلکہ سبحان اللہ جو میں نبی تے سلام میں نبی دیا اہل بیت اہل بیتوں نے جنت نبی تے سلام وافی صلات امام فقردی راضی کہندہ نبی دیا اہل بیتوں نے جو میں نبی تے درود اونا تے بھی درود ہے شیعہ سنی بھائی یاد رکھیں درود نہ کسے شیعہ تے نہ سنیتے نہ چھوٹے نہ موٹے تے نہ لمیتے نہ گٹھے تے نہ درود نہ کسے مغلوی تے نہ مغلوی تے نہ حافظ تے نہ کاری تے درود نہ کسے مجھ تے نہ آیت اللہ تے درود نہ کسے رضی اللہ تے نہ رحمت اللہ تے مسلمانہ یاد رکھی درود ہمیشہ نہ پاک ہستیاں تے جڑے چوی گھینٹے چو ایک لمحہ نجس نہ ہونے اہل بیت رسولوں نے جو نبی تے سلام انہ تے سلام جو نبی تے درود اونا تے درود وفی تہریم صدقہ تے نبی دی اہل بیتوں نے جو نبی تے صدقہ تے کھانا حرام اہل بیت تے وی صدقہ زکادہ کھانا حرام امائی کڑی سی جنہیں صدقے دی پلیٹ آڑے چرا کھڑی صلوات پڑے بابا رب نمدار لگا وفی وجوب المبدات امام فردی راضی کہیں دے نبی دی اہل بیتوں نے جو نبی دی مبدت واجبی اونا دی مبدت واجبی تے نبی دی اہل بیت کونے جنہ دی مبدت واجبی پنجمی گالی ماں فردی راضی تفسیر کبیر وچلہ دی نبی دی اہل بیت کونے فی تہاراتے جو نبی معصومین پاک جو نبی نبی نے ساری جنگی بوتا نو سیدہ نہیں کیتا کوئی گناہ نہیں کیتا اہل بیت ویوں نے جنہ قدیم گوتنے پوچھے گناہ نہیں کیتا اہل بیت معصومین جنہ دے نیڑے نجاست آئی نہیں سکتی تجڑی آج کرن جائے آکھے تو وہاں بھی نہیں کر سکتی سارو بات پڑھیں بابا سے بلاندار نے کناہ جی آج دی مکمل مجلس میں اس موضوع تے پڑھئی ہے کہ آئیت تطہیر کنہ پاک ہستی ہیں واسطے آج لیکن اللہ یاد رکھا ہے کبرنیاں کندھا تک تو آٹے کام مہونتی ہیں عالمیہ تقریران دی لوڑنے ہدایت واسطے جملہ ایک ہی بڑھا ہے بس ایک نگاہ پر ٹھہرا فیصلہ دل کا اندازہ بھی آنگرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں نہیں بات اپنے ڈالے ہو میرے ہاتھ میں جی کڑی شاید ہے ہاں جی پاک ہاں دے تاروخ دے آخری جملہ پا رہا ہے کڑی شاید ہے میرے ہاتھے جیڑے چوب بیٹھے ہو میں کڑا چکے ہے کڑی شاید ہے میرے ہاتھے کہ توانو کے ندس ہے قرآن ادھے تو میں گلاب چاڑے ہیں ممبر تو ہور بھی میں رانہ صاحب کتابہ ہیں ممبر تو میں سے جائیں گا نہیں اب بخاری بزرکتی بزرہ رہا اونا تھے میں کپڑا چاڑیا نہیں تھے قرآن دے ہوتے کپڑا چاڑاں تو رہا نہیں قرآن پاک تھے میں گلاب چاڑ کے دسیائے کتاب ہو رہے دجیاں کتاباں ہو رہنے ایسے طرح میرے پاک نبی نے اپنی اہل بیتے چادر تطیردہ گلاب چاڑ کے دسیائے اندر نے اور نے باہر نے اگر مسلمانہ خاندانے تطہیردہ پانچ بارہ چودہ تواڑی میری عبادت قبول کرے آندھ نے جی خوش ہوں دیا نعرہ مار دے نعری رونڈا پہندھ نے گھر رونڈی نہیں اب بجدی لازدی کہیں دیا میں بازار میں کھڑا سا اورتاکو ٹھین تے چڑھنے تھوڑی دیر تو بعد شور اٹھے کھڑ جاؤں کھڑ جاؤں وہ آئے وہ آئے راوی کہیں دیا ایسا منظر جٹھا سی جڑا زندگی چھنے جو گے کیا راوی کہیں دیا بگیرے کی تائین ولاوی تان اٹھ بے پلان سان زہرہ دیاں نواتے دیاں بے ریدان چیرے تے والا دا پردہ والا دے خاکے کربرا دا پردہ ہاتھ پاک بی بیاں دے گردن دے پیچھے روڑی ہو جن مجل سے کوئی سیزادہ بیٹھا ہے میں سادات دی کلیزہ پتر ہمیں معافی مانگے جوڑا کہیں راوی کہیں دیا پاک بی بیاں دا گزر ہوئے ہیں کوفہ دے بزار ویچ کوئی سیزادی ہے ہی اٹھ دی کوان دے ہوتے سار جھکا کے پردہ پڑھائیں گے کوئی سیزادی ہے ہی والا نو چہرے تے پاک پردہ پڑھائیں گے راوی کہیں دیا سارا کام بھرا گزر گیا کام بھلے دیا کرتے چاند سازی مسکومہ بچی ہے ہی ہوتے والی تے لمحے نہیں سارا چہرے تے پاک پردہ پڑھائیں گے او بچی ننے منہت چہرے تے رکھے بابی آلی سانگ دی طرف وے کے کہیں دیا بابا گواہ رہیں میں سکینہ بھی پردہ دا رہا اے منظر ڈٹھے راوی گش کر گیا تھوڑی دیر تو بعد انہوں ہوش آئی ہے ابو جدیلہ کہیں دیا اٹھو میرے کل گزر چکے سا نا کام بھلے سر شہزادی جنہیں ننے منہت پردہ بنایا سی اگلی اٹھتے جڑی بی بی سوار سی او دن آل گال کر کے آن دیئے پھوپی اے ہو یو کوفہ شہرے جی تے تے بابا لی دی شاہی رہی نواز یہ سوٹ فرمایا ہاں سکینہ تے اکوڑ آفتان چڑھیں گا نے چھتاں تے انا چو کوئی توارڈی شاگردہ ہوئے فرمایا کسے وزد زمانے چکہ ہزار عورت نے مجھے زینب کل قرآن پڑے ہے ساریاں میرے کلون یا زینب ملوں کی ذرکار دا پتا نہیں تیرے پچھن دا مطلب کی ساری سکینہ موتے ماتم کر کے بھرمایا پھوپی جی تو تو کربلاتا چلیا تو سا فرمایا سکینہ نا تو پانی مانگ دینا غازی دے بازو کلوند انتے واسدے شہرے چاہ گئے ہیں کوٹھو پانی دا میڑ جائے جنہوں میں پی کے اپنی جان بچا لاما حضر دارو اس تو پہلے تو آڑی میری مجھے زادی پکیزہ نظر چھتی طرف کار دی کا عورت نے گفتگو سنیے کوٹھے تو تھلے آئیے اٹھ پانی پھرے آسو لکڑ دے پیالے چھے اٹھ دے تھلے پیش کار دیا اٹھے سو کائے دن یارہ سفر ہے آج مسائح پڑھ دی لوڑی کوئی نہیں علیدی بیٹی تے کائے دن اکھن لگی ہے کائے دن بچی دے ہوڑ داست دینے کہیاں دینا دیتا سنیئے حکم دینی ہے انہوں پانی پھلاتے حکم دینی ہے کھانا بھی کھلانی ہے دا زمانہ آنتے تو ہے کون آقا دادی برمایا آج سوک اللہ دی بندی ساڑھے کل ساڑھا تاربنا پوچھے بازار شریف زادیاں پڑھا تارب بازار آچ نہیں کرواندیاں کو فیدہ بازار کجا ساڑھے خاندان دی عظمت کجا اچھا اپنا نام نہیں چاندی یہی دس کڑھے شہدینیں آنوالی ہیں شیعہ اور اہل سنت برا نواس یہ رسول بھر بایا نا ساکھے نا تمہیں مدینہ نبی میں محمد مصطفیٰ شہر مدینہ دی رہن والی مدینہ دا نام اور اسی پانی لے انہاری بی بی کو رو پیالا چھوٹ گیا ہاتھ و بلند کر کے کہیں دیئے کہہ دنو میں دعا کارنیاں اللہ جلد دیریاں کہہ دا رہا کرے جیدو باپس مدینہ جائیں محلہ بڑھیں ہا شب دا پوچھیں مولا علی دا دروازہ کھٹ کھٹائیں مولا علی دے کرو ایک عورت نکلے گی یکالوڑا حافظہ باشارو حافظہ حوضہ نافظہ ہے گا سرد بار سارے چھٹے ہونڈ دے تیروں پوچھے گی کادی بازتی ہیں یہ تواکھی میں کوفے والی امہ حبیبہ دا سلام لے کی ہیں تیروں پوچھے گی سلام دینا کنو ہے مردینہ جوپنا کریں فوراں نے کہہ دی زینب بنت حلیدو حضہ داروں ماں تمہیں ہمکی میں جولا بیان کرا تُسا پرداشت کرو شیعہ سنی پھائی ہو آکا زادی فرمایا امہ حبیبہ کوفہ دے اس وڈے چاہو کچھ اگر تے کو زینب مل جائے تے سنجید آنے سے سنجید آنکے آن دیئے قیدن اگر تُو قیدن نہ ہوتی مدادی میری مرشد آن دیدانہ بزار وچا چھوڑیے عالی عبیبان ببارکنوں جھٹکا دیتا ہے حد جو بچھ مجبوران فرمایا امی عبیبا پہچاننا زینبوں ملتے علی امی عبیبا پہچان علی دی بیٹی زینب میں یا محمد انواسی میں پیری جان کے کہلے ہم انہوں پتا ہے انہیں بیت جھوٹ نہیں بول دے دل دیتے سا لیواز نے پوچھنی آگر تُسا زینبوں تے عباس کی فرمایا عباس زندہ ہوں تا ساڑے سرا تو جادران اٹھ دیا ہوں اللہ علانت اللہ علالقوم الظالبین وسیعالم اللہ زینا ظالمو ایام انکلا